بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے عزیز دوستو یہ واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کے دو بٹے کا ایک دفعہ کا ذکرہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا تقریباً ساڑھے تین سو صحابہ موجود تھے اتنے میں ایک شخص آیا جو قبیلہ بن سلیم سے تعلق رکھتا تھا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں اکیلا ہی شخص ہوں جس نے اپنے خاندان میں سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین پر عمل کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص تجھے کیا مدد چاہیے اس شخص نے جواب دیا یا رسول اللہ جیسے میری حالت آپ کو نظر آ رہی ہے ویسے ہی میرے تمام گھر والوں کی حالت ہے مل گیا تو کھا لیا نہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے سو گیا وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں ہو سکے تو میری کچھ مدد کر دیجئے یہ بات سن کر پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں ساڑھے تین سو صحابہ موجود تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ کوئی ہے جو میرے اس گلام کو سواری دے ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سواری مسجد کے باہر کھڑی ہے وہ میں اسے دے دوں گا سرکار دوالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کوئی ہے جو اس شخص کو کپڑے دے سکے تو ان میں سے ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اسے کپڑے دوں گا یہ بات سن کر وہ غریب آدمی بولا یا رسول اللہ سواری اور کپڑے کی بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے ہو سکے تو مجھے روٹی کھلا دیجئے یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو روٹی کھلے جو اس شخص کو دو روٹی کھلے گا میں اسے جنت کی زمانت دوں گا کیونکہ یہ سودا نہایتی سستا تھا یہ سن کر تمام صحابہ کے سر جھوک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار فرمایا کہ کوئی ہے جو اس شخص کو کھانا کھلائے تو دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار کہا تو ان میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ صحابہ ہستے ہستے آپ کے لئے جان دے سکتے ہیں آپ کے لئے سر کٹا سکتے ہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے پر دو روٹی نہ کھلا سکیں اے میرے پیارے نبی یہاں پر جتنے شخص بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے گھر تین دن کفا کا ہے کسی کے گھر چار دن کفا کا ہے کسی کے گھر دو دن کفا کا ہے یا رسول اللہ ان میں سے کسی کے گھر ایک روٹی بھی نہیں پڑی جو وہ اس شخص کو کھلا سکیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمان کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بوکھا جائے گا حضرت سلمان نے عرض کی یا رسول اللہ اسے روٹی کھلانے کا ذمہ میں لیتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن سلمان تم اسے روٹی کہاں سے کھلا ہوگے حضرت سلمان نے عرض کی یا رسول اللہ میں اسے روٹی کھلا کری رہوں گا اس کے بعد حضرت سلمان اس شخص کو ساتھ لے کر اس دروازے پر پہنچا جہاں سے کوئی بھی خالی نہیں لوٹا تھا جس دروازے پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی عدب سے سر جھکا کر آتے وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا وہ دروازہ ہمارے پیارے نبی سرکار دوالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کا تھا حضرت سلمان فارسی نے دروازہ کٹ کٹ آیا اندر سے آواز ہی کون حضرت سلمان فارسی نے کہا بیٹی میں سلمان ہوں ایک شخص نبی کے دربار میں بھوکا آیا ہے وہاں پر موجود صحابہ کے گھروں میں بھی کوئی روٹی نہیں پڑی اسی لئے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں اے بیٹی اس کو دو روٹی کھلا دیں یہ سننا تھا حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا اے چچا اس شخص سے سائٹ ہو کر تھوڑی میری بات سن لیں حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑا سائٹ ہو کر بی بی کی بات سنی بی بی نے فرمایا اے چچا سلمان آج تین دن ہو گئے ہیں میرے دونوں شہزادوں نے ایک لکمہ بھی نہیں کھایا میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں پڑی آپ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے اے بیٹی میں اس شخص کو بڑی حسرتوں سے آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں اگر میں اس شخص کو یہاں سے بھوکھا واپس لے کر گیا تو میں وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ نے فرمایا اے چچا اچھا تھوڑی دیر ٹھہریں بی بی پاک اندر گئیں اور تھوڑی دیر بعد واپس آئیں اور حضرت سلمان فارسی کو ایک چادر دے کر کہا اے چچا سلمان یہ چادر ہے اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے آپ یہ چادر اس کو بیچ کر اس کے بدلے اناج خرید لیں اور اس شخص کو کھانا کھلا دیں حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے بی بی نے فرمایا اے چچا سلمان اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا اے بیٹی آج میں یہ چادر تیرے سر پر رکھ رہا ہوں اور کل قیامت کے دن میں عورتوں کے سرداری کی چادر تیرے سر پر رکھوں گا حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے سمون یہودی باہر آیا حضرت سلمان نے کہا اے سمون آج تک تم نے پیسوں کے بدلے میں گندم دی ہوگی جاؤ کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں یہ چادر نبی کی بیٹی کی چادر ہے یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آیا ہوا مہمان کھانا کھا سکے سمون یہودی نے جب یہ بات سنی اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج کو تولنے لگا اناج تولتے تولتے سمون یہودی نے کہا کہ اے سلمان تم یہ تو بتو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اے سمون آج نبی کی بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے اور ان کے گھر میں اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے اپنی چادر بیچ کر اس مہمان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور چادر اٹھائی اور ماتھے پر لگئی اور کہنے لگا اے سلمان تھوڑا ٹھہریں میں ابھی آتا ہوں وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے اس کتاب کو کھول کر کہتا ہے اے سلمان آپ کا خدا بھی سچا ہے آپ کا رسول بھی سچا ہے اور آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اے سمون تم کیا کہنا چاہتے ہو سمون کہنے لگے اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس کتاب میں لکھی گئی باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی ہیں اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آخری پیمبر ہوگا اس کی بیٹی اتنا سکھی ہوگی کہ ایک گلام ایک مہمان کو لے کر اس کے دروازے پر آئے گا اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا اور وہ اپنی چادر کو بیچ کر اس مہمان کو کھانا کھلائیں گی وہ یہودی کہنے لگا اے سلمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے تم لے جاؤ اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر لے کر اس بی بی کے سر پر ڈال دو حضرت سلمان فارسی اناج اور وہ چادر لے کر واپس آ رہے تھے جب حضرت سلمان فارسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ سمون یہودی بھی آپ کے پیچھے آ رہا تھا حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے سمون تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا یہ اناج بی بی کے گھر پہنچا کر مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو سبحان اللہ حضرت بی بی فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کی رخصتی کے وقت جو زیورات حضرت بی بی ختیجہ تلکبرہ نے رکھے ہوئے تھے وہ آپ کو دیئے گئے اور آپ نے وہ تمام زیورات اللہ کی راہ میں خرچ کر دئیے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا حضرت بی بی فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا یا نہ ہوتا لیکن جب کوئی مہمان یا کوئی سوالی آپ کے در پر آتا تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہ لوڑتا حضرت بی بی فاطمہ تظہرہ اپنے گھر کے تمام کام خود کیا کرتی تھی حتیٰ کہ چکی بھی چلایا کرتی تھی اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتی اور جب رات کا وقت ہوتا تو اپنے اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا کہ آپ کا ایک سجدہ اتنا تاویل ہوتا کہ صبح فجر کی آزان ہو جاتی سبحان اللہ دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ